السلام علیکم my youtube family welcome back to my youtube channel and welcome back to another vlog hopefully ہم سب ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے مزیم ہوں گے اور جوانا لائف انجائے کر رہے ہوں گے تو آج جوانا شبرات ہے تو اس کا جوانا تھوڑا بہت سپیشل میں جوانا کہا چلے بلوگ ہو جائے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے میرے بلوگ جوانا کب سے بنا کے رکھا ہوا تھا بس جوانا بھائی سا بکھڑنا ہے جوانا مشکل لگ رہا تھا اگر میں تھوڑا بہت جوانا کہاں بھی تھا وہ آپ کو آگے جوانا آگے کے لوگ میں دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ میں نے چاول جوانا نکال لیے ہیں ٹوٹا ٹھیک ہے ایک کپ چھوٹا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا ٹوٹا چاول لے لیں یا آپ ثابت لے لیں کوئی بھی جو ہے جو ہے نا آپ کے پاس وہ لے لیں چاول جوانا گرینڈ ہی ہونے تو آپ ٹوٹا لیں تو ہم ذاتی صحیح رہے گا پھر ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے ساتھ میں نے لی ہے گاجر گاجر میں نے لیف تقریباً چار سے پانچ ٹھیک ہے درمیانے سے اس کی چھوٹی چھوٹی بھرپی ہی لیے لیں اگر بھرپی نہیں ہے تو آپ کھویا لیں تو بھرپی ہو لیں دور پاس اویلیویل ہو گاً اس نے گرم پڑی وی تھی تو میں نے وہی لے لی، میں نے نہیں منگوایا جوانا گرینڈ کر لیا موٹے موٹے سے زیادہ موٹے بھی نہیں زیادہ بھاریک بھی درمیانے سے ٹھیک ہے تو ان کو ہم دولیں گے اور پہلے نہیں دو نا آباد میں دونا ٹھیک ہے گرینڈ کرنے کے بعد ہم اسے پانچ دفعہ پانچ دفعہ پانی نکالیں گے پانی کی سمیت نہیں ڈالانا اور پانی بھگ ہو گیا نہیں چاول پھول جاتا ہے مجھے بھی نہیں بسند چاول موٹے موٹے ہو جاتے ہیں میرا کیر بناتے ہی اس طرح سے بناتی ہے بعض لوگ چاول کو پہلے پانی پانی میں دور ڈال دیتے ہیں اور بس کیرن کی بن جاتی ہے اس طرح سے مجھے اس طرح کی گھرنی پسند اس طرح سے ہمیں پسندے ہیں ہمیں اس طرح کھاتے ہیں اور چینی میں نے ڈال دی اپنے حساب سے آپ کو جتنا میٹھا پسندے آپ اتنی چینی ڈال دیں اور دودھ ہے تقریباً میرے پاس چار لیٹر مطلب چار کلو اور چار کلو کے حساب میں بنا رہی ہوں چار کلو کے حساب سے اتنی گاجرے چاہیں گے ٹھیک ہے اور اتنی تین سے چار علاجیاں ڈال دیں اور اگر آپ کے پاس گاجرے بڑی ہیں تو آپ دو سے تین لینے میرے پاس چار پانچ تھی چھ سات بھی ہو سکتی ہیں مجھے بھی یاد نہیں ہے صحیح سے چھوٹی بھی تھی بیٹ میں پیس پیس بھی تھے اچھے تو میں نے چاول بھی دول لیے تھے اور یہ علاجی دال دیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چینی بھی ڈال لیتی ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور جہاں نا چاول ڈال لیں گے دودھ میں بوائل آنے کے بعد سب کچھ ڈالتے ہیں دودھ میرا گرم بوائل دیا ہوا تھا ماما نے پہلے دیکھے رکھ لیا تھا اس وجہ سے میں نے سب کچھ میں ڈال لی تھی دودھ کو تھوڑا بہت حلقہ بوائل آ رہا تھا جب صحیح بوائل آ جائے گے اس کے بعد ہمارا کیر کا صحیح سے پروسیزر سٹارٹ ہوگا یہ کیر بھی ہماری بن رہی ہے بن رہی ہے چاول ڈال لیں گے چاول ڈال لیں گے تاکہ چاول نیچے لگ جائیں گے تو بہت بڑا ڈیسٹ آتا ہے اس کیر کو میڈیم سے لو فلیم میں پکانا پڑتا ہے آہستہ آہستہ زیادہ تیز میں نہیں کیونکہ نہیں تو پھر یہ لگ جاتی اور اس کا مزہ بھی تھا باتا ہے جب آہستہ فلیم پہ بنے ٹھیک ہو گیا تو میں آپ کو فلیم دکھاتی ہوں میں فلیم آہستہ کر دوں گی ابھی ایسٹہ فلیم بنے یا میڈیم ہے مطلب اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ میڈیم کر لیں نہیں اگر آپ کو کوئی جلدی نہیں تو آپ فلیم سلو کر لیں تب یہ دیکھیں چاول اور چینی ہم نے ڈال دی ہیں اس کو بوائل آنے والا ہے تقریباً جب اس کو بوائل آ جائے گا تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے چمچ ہلاتے رہنا اس میں چمچ ہلاتے رہیں گے تو اچھا ہی رہے گا چیزیں ساتھ لگیں گے نہیں تھوڑے تھوڑے دھر پاس چمچ ہلاتے رہنا ہے اور اس کا مزہ بھی ایسی ہی یعنی جیسے ہم کڑی میں چمچ ہلاتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ بیسے تو ابھی ہم اس کے اندر ڈال لیں گے گاجریں ٹھیک ہے گاجریں میں نے قدو کش کر لی تھی اور اچھی طرح سے دو لی تھی پہلے دو لی تھی اس کے بعد میں نہیں دو ہی کرنے کے بعد بھی آپ دو سکتے ہیں میں نے پہلے ہی کیا گاجریں اللہ میں پہلے ہی پہلے ہی بھی تو چیزیں ساتھ ساتھ دو بھی نہیں سکتے weл چھوڑے اتنوی ہیں اپنے کوئند Ốکھ Luckily چورت جانسے دونے ہی اپnے چوندہ میں نے پھر ٹیسٹ کر دیتا ہی تاکہ جلدی سے بائل آ جائے میں یہاں پہ ویڈیو کو سٹیس کر دیا تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو جائے تو ابھی اس کو بائل آ جائے گا بائل آنے کے بعد پھر تھند پڑ جاتی ہے ہاں کچھ بارے پرسیزر سٹارٹ ہو گیا ہے اس کو بائل آ چکا تھا اس کو چطر سے مکس کریں گے مکس کرتے نہیں کہ ہماری ساتھ نے غاجل وغیرہ چاول وغیرہ لگی میں نے کچھ لائٹ آن کر دیکھا دیتی ہوں کیس کا کچھ لائٹ سا آ رہا تھا لیکن کیمرہ سے اس کیا پھر نہیں کر رہا تھا کیونکہ کیچن کی لائٹ تھوڑے سی کام ہے اس وجہ سے دیکھیں ہماری کیر کھپ کھپ کے کچھ کم ہو گئی ہے ابھی ہم ڈال دیتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں برفی برفی آپ ڈالیں جب چولہ بان کرنے لگے تھے کرنے لگے تھے کہہ رہی ہوں کرنے لگے میں نے تھوڑے دیر پہلے پہلے ڈال دیا اور وہ نیچے لگنے کا مطلب ہو گیا تھا تو یہ ایک مجھ سے غلطی ہو گئی تھی بیسے میں کرتی نہیں ہوں اسے لیکن تھوڑے پریشر ہو گیا مجھ بھی روحان تنگ کر رہا تھا میں نے کہا جلدی بس بنے بس یہ بن چکی تھی بھی آپ کو اس لگ نہیں رہی گاڑی گاڑی تو یہ جو ہے یہ برفی میں نے ڈال دی ہے بہت ساری ٹھیک ہے جتنے مجھے لگا اس کے اندر کافی ہے تو اس سے کھوئے کھوئے والا ٹیسٹ آئے گا اور بہت مزے کی کھیر ہماری بنے گی تو میں آپ کو بعد میں دیکھنے کو بھی ملے گی ٹھیک ہے تو میں آپ کو دیکھاؤں گی تو میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ ہماری برفی طرح سے گل جائے اس کے اندر مکس ہو جائے اور یہ دیکھیں تھوڑے بہت رہ گئے تو اس کے بعد ہماری ریڈیو میں نے ٹھنڈے ہونے کے لئے رکھی تھی دیکھیں کتنی گاڑی ماشیلہ سے ہو گئی تھی میں برطن چینج کر لیا تھا میں نے آپ کو پتایا تھا میں نے نیچے لگنے لگ گئی تھی تو اتنی سی رہ جاتی چار لٹر کی اتنی سی رہ گئی اب یہ پتہ نہیں ڈیرڈ لٹر ہوگی ایک ڈیرڈ دو سے کم ہوگی پتہ نہیں اب کتنی تھی مجھے نہیں پتا تو یہاں پر میں نے کہا جتنی دیر میں یہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو میں جو بنا لینے لگی تھی انڈا ہری میچوں والا اور دنیا والا انڈا ماما کے لئے لگی تھی سالانہ ہمارے دال بنی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں یہ بنا لیتے ہیں وہ کہتی ہیں میں نے دال کھانے کا دل نہیں کر رہا تو میں نے کہا چلیں میں کوئنڈا بنا دیتی ہوں خود ہی کہتی ہیں بنا دو مجھے ہری میچوں والا اور دنیا والا تو میں نے وہ بنانا سٹارٹ کیا میں نے کہا چلیں جتن دیر میں کیٹ بنے گی اور ہمارا سالان بغیرہ بن جائے گا کیٹ ڈھنڈی ہو جائے گی ہم کھانا کھائیں گے روٹی بنانی تھی ہم کھیٹ ڈال دیں گے مسائلے وغیرہ میں نے دال دی سمپل نمہ کھل دی اور دنیا مسائلہ فروج ہوتا ہے ہم کھانا بھی تقریبا ہمارا بانی چکا ہے اور کیسا لگا آپ کو میرا یہ بلوگ زیادہ لمبا بلوگ نہیں بس میں کھیر بنانے کا پروسیجور ہی تھا ہم کھیر بنانے کا طریقہ ہی بتایا ہے اور یہ انڈا دکھا رہی ہوں اور میں نے زیادہ لمبا بلوگ نہیں بنایا کیونکہ بہت پہلی دس منٹ کا ہو چکا ہے میں نے کہا پھر کیر کے علاوہ بھی اگر میں اور باقی کا بلوگ اس میں ایڈ کروں گی تو بہت لمبا ہو جائے گا آپ لوگ سکیپ کرنے لگ جائیں گے تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلتی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں مزے مزے کے آگے جو بلوگ آ رہے ہیں آپ لوگ بلک کو بھی مسنا کریں بہت مزے کے بلوگ ہونے والے ہیں انشاءاللہ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو چلتی سے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں شیئے بھی کر دیں کمیٹ کر کے بتاتے رہیں آپ کو بلوگ کیسے لگتے ہیں اور کوئی ہنڈ بھی دیں گے کہ کس طرح کے کونٹنٹ میں لے گیا ہوں پتہ چلے گا آپ کو بلوگ اچھے لگتے ہیں یہ ہنڈا بن کے اوائل میں نے زیادہ ہی ڈال دیا تھا ایک ہنڈے سے زیادہ ہی ڈال گیا تھا خیر ہنڈا بن چکا ابھی ہم نے کھانا بھی کھا لیا تھا اور یہ کیر ہنڈی ہو چکی تھی میں نے کہا چلے ہم کیر کو ڈال لیتے ہیں تو کیر کو میں لے کے جا رہی تھی ایک بڑا تھا اور دو چھوٹے تھے تو میں نے کہا پہلے بڑے کو فیل کرتے ہیں لیکن صرف بڑا اور چھوٹا دو ہی فیل ہوئے تھے تو میں نے کہا چلے فیل کرتے ہیں ان کو اس کے پر گارنش بغیرہ کرتے ہیں گارنش بغیرہ کرنے کے لیے پدام پستہ ہی تھا آپ کے پاس جو بھی ہے وہ ڈالیں جو آپ کو اچھا رکھتا ہے کیونکہ کچھ نہیں ہوئی تو آپ نہ بھی ڈالیں ہم اسے کھا سکتے ہیں جیسے ہم کھا سکتے ہیں جلدی جلدی سے میں اس کو فیل کرتے ہیں اس کے بعد کارنش کرتے ہیں ایک میں نے فیل کر لیا تھا میں نے کہا چلے پہلے ایک کو کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا ڈیکور کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیسے لگتا ہے اس طرح میں نے اس دفع کیا ہے زیادہ موٹا بھی نہیں چھوڑا زیادہ بارک بھی نہیں کیا بڑے بڑے ثابت ثابت ایک کسی کے پاس آئے گا اس طرح کے پاس نہیں جاتا تو دوسری کو میں نے اس طرح سے کر لیا تھا گرنش ٹھیک ہے تو کیسے لگتا ہے آپ کو میری اکھیر اور آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت آسان ہے بہت مزید بنتی ہے تو اسی کے ساتھ ہم بلوکوں کرتے ہیں یہی پین اب تم بہت سارا کیا رکھی گا مجھے دعا میں یاد رکھی گا لافیس با بائی